جی اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں سیان روڈ ایسی رپنگ یوٹیوب چینل اور میں ہم عبدالوحاب میل کر دوستو سب دوست ہیریس سے ہوں گے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہمارا ٹاپک ہے یعنی کہ ہم انورٹر کے ایر کنڈیشن کے کمپریسر کو چیک کریں گے اس میں ہمیں کافی دائی فانڈ جو ہے اس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جو یہ ہمارے پاس انورٹر ایر کنڈیشن آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اوریون کا انورٹر ایر کنڈیشن ہے یہ اس کی پی سی بورڈ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو میں تو اس میں ہم کمپلیٹ یعنی کہ اس کو چیک کریں گے انورٹر کے کمپریسر کو اور اس کو ریپلیس کر کے بھی دیکھیں گے کیونکہ اس ویڈیو میں جو ہے انورٹر کمپریسر جو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈی سی انورٹر کمپریسر ہے یعنی کہ یہ جو کمپریسر آپ دیکھ رہے ہیں یہ اوریون کا فل ڈی سی انورٹر کمپریسر ہے یہ بالکل بھی یعنی کہ جب دو امپیر پر جاتا ہے اس کے بعد یہ ٹرپ کروا دیتا ہے آؤٹڈور کو بھی اور انڈور پر کوئی ایرٹ شو نہیں کرتا صرف انڈور پر سکسٹن رہتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں الٹرون مارڈل ہے آورڈین کا اور یہ پیسی بورڈ جو ہے ہم نے چینڈ کر دی ہے اس کی یعنی کہ نیو پیسی بورڈ بھی انسٹال کی ہے اس میں بسیکلی آپ کو یہ لگ رہا ہوگا پرانی ہے لیکن اصل میں یہ نیو پیسی بورڈ ہے دوسرا ایسی میں لگا کے اس پہ جو اس کی پیسی بورڈ نکال کے اس میں لگائی جو اس کی پیسی بورڈ منگوائی ثی تو دوستو میں ابھی اس کو چلاتا ہوں یہ جو ہے ابھی میں یہ دیکھیں چلا دیا ہے سونا پر یہ یعنی کہ یہ ابھی چڑھ رہا ہے اس کا بلوڈ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی چڑھ رہا ہے ابھی جو ہے اس کا اوڈر دیکھئے گا یہ سٹارٹ ہوگا جب سٹارٹ ہو کر یعنی کہ یہ دو مپیر پر جائے گا اس کے بعد اس کی سیکشن بھی یعنی کہ دسچارج کا جو پائپ ہے وہ بھی ہلکا سا چھنڈا ہوتا ہے دو مپیر پر سمجھ لگے یہ چار پان سیکنڈ چلتا ہے دو مپیر پر جاتا ہے ساتھ ہی یہ ٹرپ کر دیتا ہے اور اس کی دو لائٹے بلنگ کرنے لگ جاتی ہیں یہ دیکھئے گا اب لیڈی جو ہے یہاں پر ابھی جب یہ چلتا ہے تو پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کی یہ تین لیڈی ہیں بیسیکلی تو یہ جو فالٹ ہے اس کا یعنی کہ جب دو لائٹے بلنگ کریں گے تو اکثر یہ مڈیول کا فالٹ ہوتا ہے لیکن اس میں مڈیول کا فالٹ نہیں ہے کیونکہ پی سی بورٹ تو آر ایڈی ہم نے چینڈ کی ہے ٹھیک ہے پی سی بورٹ تو آر ایڈی ہم نے ریپلیس کر دی ہے لیکن اب یہ جو ہے آگے صرف ہمارا سب کچھ پرفیکٹ چڑھا ہے ہماری گیس بھی اوکے ہے ہماری فین موٹر بھی ٹھیک ہے اور لاسٹ پہ جو ہمارا فالٹ ہے ہم نے سینسر بھی جو ہے سب چیک کر لی ہیں کسی سینسر میں کوئی فالٹ نہیں آرہا یہ دیکھیں دوستو یہ مڈا اوٹڈور جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہے یہ دیکھیں تینوں لائٹ بلنگ کر رہی ہیں اس کا مدل یہ ابھی چل گیا پوائنٹ سیون پوائنٹ ایٹ پوائنٹ نائن اور یہ دیکھیں جب یہ دو امپیر پر جائے گا دیکھئے بس یہ جسٹ یہ ٹرپ ہو گا ابھی یہ دیکھیں دوستو یہ بالکل ٹرپ ہو گیا صرف اتنا اسی بات یہ دیکھیں دو لائٹ جو ہیں بلنگ کرنے لگی ہیں ایک جو ہے سٹیل یعنی کے آن ہے اور دو اوپڑ والی لائٹ ہیں لیڈی ون اور لیڈی ٹو وہ جو ہے بلنگ کر رہی ہیں ابھی یہ اس کا آوڈر بھی جو ہے بند ہو جائے گا یعنی کے فین جو ہے وہ بند ہو جائے گا بھی اس کا یہ بار بار ایسے ہی پروسس کر رہا ہے دوستو اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی کے جو یہ دو لیڈی لائٹ جو فلیش لائٹ ہیں جو بلنگ کر رہی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو مڈیول ہے اس پہ مسئلہ ہے لیکن ہم نے اوڈر کی پیسی بورڈ تو آرہی چین کی ہے لیکن اس میں مڈیول کا مسئلہ نہیں ہے اس کے میں ہمیں کمپریسر کا مسئلہ آ رہا ہے ابھی ہمارے پاس دیکھ دوسرا انوٹر کا کمپریسر ہے ہم اس کو بھی چین کر کے دیکھیں گے یہ دیکھیں اوڈر جو ہے فین موٹر بھی ہماری جو ہے بند ہو چکی ہے یہ دیکھیں دوستو میں آپ کو ڈسپلی پر دکھاؤں گا کہ اس پہ کوئی ایرر یعنی کے شو نہیں ہو رہا یہ دیکھیں دوستو یہ وہی ٹمپریچر ہے جو ہم نے سولہ پر جب بھی ہم اس نے اس کو چلایا تھا کوئی ایرر بھی شو رہی ہو رہا ابھی یہ جو جو یعنی کے دس پندرہ منٹ با یہ آٹومیٹکلی پھر سے آن ہوگا پھر دو امپیر پر جائے گا یعنی کے پانچ سا سیکنڈ دس سیکنڈ چلے گا اس پہ پھر سے یہ وہی کام کرے گا ٹرپ ہو جائے گا دوستو ابھی ہم اس میں دوسرا کمپریسر لگا کر دیکھیں گے یہ دیکھیں گے میرے پاس دوسرا کمپریسر ہے اس کی میں آپ کو سپیسیفکیشن دکھا دیتا ہوں یہ فول ڈی سی انویٹر کمپریسر ہے یہ دوستو یہ شارپ کے ایسی کا کمپریسر ہے جو اس میں سے میرے پاس ایک شارپ کا اوٹڑوڑ سا انویٹر یہ میں نے اس میں سے نکالا ہے لیکن یہ سیم کپیسٹی کا کمپریسر ہے یہ دیکھیں تھری فیز یعنی کے ڈی سی انویٹر کمپریسر ہے وولز دیکھ سکتے ہیں یعنی کے موٹر ڈی سی ہے وہ دیکھ سکتے ہیں ایک سو پان سے لے کے چار سو بیس تک اور فریکوینسی دیکھیں تیس سے لے کے ون ٹونٹی تک اور آٹھ چار سو دہ سیم یعنی کے سیم تو سیم یعنی کے یہ کمپریسر ہے ابھی ہم اس کی جو وائرز ہیں وہ یہاں پر لگا کر وائرز کا آپ نے حیال کرنا ہے سیم سیم وائرز لگانی ہے سی ایس آر یعنی کے کامل رننگ سٹارٹنگ بھی لکھا ہوا ہے اس کا سائن تو یہی ہے سی ایس آر کا لیکن آپ نے یو وی ڈبریو کے حساب سے لگانی ہے وائرز آپ نے یہ دیکھ لے اس پر یہاں پر جس پر وی جس پر یو اور جس پر ڈبلیو لکھا ہے آپ نے سیم وہی وائرز جو ہے اس پر بھی لگانی ہے جو وہاں پر سائنز مجود ہیں آپ نے سی ایس آر کے حساب سے نہیں جانا آپ نے یو وی ڈبلیو کے حساب سے جانا ہے جب آپ ڈی سی نوارٹر کمریسر کے کام کرتے ہیں تو آپ نے یو وی ڈبلیو کے حساب سے ہی جانا ہے آپ کو پھر سی ایس آر یعنی کے چیک نہیں کرنی کیونکہ اس کی کنٹینوٹی تینوں کی ٹرمینل کی سیم ہوتی ہے یہ جو ہمارا ٹو 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 ونٹی والا کمریسر ہے اس طرح اس کی کنٹینوٹی نہیں ہوتی وہ الگ الگ یعنی کے کنٹینوٹی شو کرتا ہے لیکن اس کی جو ہے اگر سیم ہوگی تو یہ آپ کا کمریسر بلکل اوکے ہوگا جی دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں ہم یہاں پر یو وی ڈبلیو اب اس میں سے آپ نے اتاری ہے آپ نے اس پر جہاں پر لکھی تھی آپ نے اس حساب سے اس پر نہیں لگانی یہاں پر اس کی بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جو ہے دیکھیں اس پر جو ہے رننگ یو ہے سٹارٹنگ وی ہے سٹارٹنگ کے ساتھ وی ہے اور کامن کے ساتھ و ہے لیکن اپ نے جہاں پر یہ یو وی ڈبلیو ہے آپ نے اس کے حساب سے جانا ہے آپ نے سی ایس آر کے حساب سے نہیں جانا دیکھیں وہاں پر جو ہے سٹارٹنگ کے ساتھ یو تھا رننگ کے ساتھ جو ہے وی تھا اور کامن سیم تھی کامن کے ساتھ یعنی کے یو بلیو تھا یعنی کے دوستو آپ نے ہی اس حساب سے جانا ہے یو وی ڈبلیو کا حساب سے آپ نے اس ان enduring کمریسر کی جو ہے وائڈز لگانی ہیں تو ابھی میں اس کے وائٹس جو ہے لگا دیتا ہوں سیم ٹو سیم یعنی کہ یو وی وی کے حساب سے حمید کرتا ہوں دوستو آپ کو اس ویڈیو میں کافی نالج حاصل ہوگا تو اسی طرح کے مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چیلنگ کو ضرور سبسکرائب کر دیا کر اور بیل لائکن کو لازم پریس کر دیا کریں تاکہ ہر آنے والی نئے ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ کو مل جائے اور ہو سکے تو ہماری ویڈیو کو شیئر بھی کر دیا کریں اس سے جو ہے ہمیں ہونس لفظہ جو ہوتی ہے کہ سب دوست جو ہے ہمارے ساتھ ہیں ہم اسی طرح کی مزید ویڈیوز جو ہے آپ کے لیے لے کر آتی رہتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو کچھ نالج حاصل ہو اگر ہماری طرف سے آپ کو کچھ تھوڑا سبھی نالج حاصل ہوگا تو اس سے ہمیں کافی زیادہ خوشی یعنی کہ ہمارے لئے خوشی کا باعث ہوگا اگر آپ ہماری ویڈیو سے کچھ بھی سیکھیں گے تو اور نیچے کمنٹس میں آپ نے جو ہے کمنٹ ضرور کر دیا یعنی کہ اپنے حیالت کا اظہار جو ہے وہ ہمارے ساتھ ضرور شیئر کر دیا کریں اس سے ہمیں جو ہے کافی زیادہ خوشی حاصل ہوتی ہے تو جی دوستو ابھی یہ ہماری وائرز لگ چکی ہے ابھی میں دوبارہ سے اس کو یعنی کہ چلاؤں گا انڈور کو میں چلاؤں گا اور کمبریسر جو ہے ابھی میں نے دوسرا لگا لیا ہے جب یہ چلے گا تو پھر ہم اس کا ریاکشن دیکھیں گے کہ پھر یعنی کہ یہ کیا کرتا ہے کیا آیا ہمارا کمبریسر ہی حراب ہے یا ہمارے پی سی بورڈ میں ہی کہیں مسئلہ آ رہا ہے جیسے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں ہمارا پی سی بورڈ جو ہے بلکل نیو ہے کیونکہ یہ رننگ حالت میں جو ایسی چڑھ رہا تھا اس میں سے ہم نے یہ پی سی بورڈ لیا ہے پی سی بورڈ میں کوئی فالڈ نہیں ہے اس کے سب سنسر بھی ٹھیک ہیں وہ بھی چک ہو چکے ہیں تو دوستو ابھی یہ نکر میرا اوٹر جو ہے یہ چل چکا ہے ابھی آپ اس پر یہ نکر چک کریں گے میں آپ کو اس کا یہ نکر بتا جاتا ہوں یہ دیکھیں اس کے آپ ساؤنڈ آپ کو آئے گا دیکھیں کمبریسر جو ہے چلتے ہیں اس کے ممپیر میں چک تباتا ہوں آپ کو ابھی یہ پوائنٹ وان پر ہے یہ دیکھیں دوستو جو وہ دو منٹ میں بند ہو رہا تھا اس کو ابھی ہم چک کر لیں گے تو اس میں یعنی کہ یہ فالٹ نہیں آئے گا دوستو یہ دیکھیں آپ چک کر سکتے ہیں ابھی میں اس کا پیسر جو ہے یعنی کہ ایر ٹائٹ کروں گا تو یہ امپیر پر بھی جائے گا ایک امپیر پر بھی جائے گا پوائنٹ نائن پر بھی جا رہا ہے تو جب میں اس کو ریلیس کروں گا تو یہ پوائنٹ فور فائف پر جو ہے اس یہ چارہ ہے میں آپ کو بتاتے چلوں کہ یہ 1.5 ٹائن کا کمریسر ہے 1.5 ٹائن کا یہ ایسی ہے اور اس کا کمریسر ہے آپ دے سکتے ہیں سیمبریس کا یعنی کہ نارملی حالت میں اس کے کنینے کے کتنے امپیر ہیں جب آپ اس کو حالی چلائیں گے تو پوائنٹ یہ فور فائف پر یعنی کہ امپیر لینا یعنی کہ آدھا امپیر یعنی کہ یہ کنزیوم کر رہا ہے تو دوستو اس طرح سے یعنی کہ آپ اپنے کمریسر کو چیک کر سکتے ہیں اپنے ڈیسی نیویٹر کے کمریسر کو امید کرتا ہوں دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ کو اس ویڈیو سے کافی نالج حاصل ہوا ہوگا تو اسی طرح سے آپ اپنے کمریسر چیک کر سکتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیو اپنے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گے کہ آپ کو ویڈیو کیسے لگی دوستو ملتا ہوں کے لیے ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اب تک کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ